چند سوال مفتسا سے پوچھنا ہے معلوم کرنا ہے کہ جیسے کہ شب ورات یعنی پندرہ شابان اس میں بہت سارا آدمی حلوہ بناتے ہیں اور کچھ آدمیوں نے کہتے ہیں کہ حلوہ بنانا سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے اور بنانی بھی چاہیے اور اس کو قارے خیر سمجھتے ہیں تو شریح حیثت کیا ہے کیا واقعے سنت ہے سواب کا کام ہے اس کے بعد میں کچھ روشن ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات کہ جو حضرات حلوہ پکاتے ہیں بناتے ہیں پندرہ شابان میں شب ورات میں وہ دو چیز بتاتے ہیں ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ غزوے احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا اسی لئے ہم شب ورات میں حلوہ بنا کے کھاتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کا جب دان ٹوٹ گیا تھا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا ایک وجہ بتاتے ہیں دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں تو اسی لئے ہم عیسال سواب کے لئے پندرہ شابان میں یہ کرتے ہیں تو یہ دو وجہ بتاتے ہیں میں دونوں کا تجزیہ کروں گا آپ کے سامنے بات بلکل کھول کر رکھ دوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوا تھا یہ بلکل ثابت ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا جہاں تک حلوہ کھانے کی بات ہے یہ منگھڑت ہے کسی بھی روایت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا خلوا کھائے تھے کون بتائے گا بھائی صحابہ تو بتائیں گے اللہ کے رسول بتائیں گے یہ صحابہ دیکھے ہوں گے تو وہ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول نے خلوا کھایا تھا جب صحابہ نے نہیں بتایا تم کیسے بتا رہے ہو تم کو کس نے بتا دیا پتا چلا کہ جو خلوا کھانے کی بات ہے یہ منگھڑت ہے دندان مبارک شہید ہونے کی بات صحیح ہے اس میں تھوڑے تو ملائیں گے نہیں ملائیں گے تو پھر ان کا مسئلہ کہاں سے بنے گا وہ پھر شریعت کے معاملے میں منمانی کیسے کریں گے تو کس تو کرنا پڑے گا تو اسی کے لئے جو ہے وہ حلوہ وہاں اضافہ کر دیئے لوگوں کو گھومانے کے لئے تو عام آدمی جو جانتے نہیں ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو یہی سمجھیں گے اور فوراں وہ بھی سنت سمجھ کے عمل کرنے لگ جائیں گے جو جاننے والے ہوں گے وہ تحقیق کریں گے تو اسی لئے وہ حلوہ وہاں اضافہ کر دیتے ہیں ایک بات ہے دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی بات ہے یہ جو کہتے ہیں غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا یہ تو صحیح ہے لیکن پندرہ شابان میں غزوہ احد کہاں ہوا تھا بھئی غزوہ احد تو شوال کے مہینے میں ہوا تھا اور اسی غزوہ احد میں حضرت حمزر رضی اللہ تعالی شہید ہوتے ہیں تو پتہ چلا یہ جو دونوں واقعہ ہے اس کا تعلق اس کا جو ربط ہے یہ ماہ شابان سے ہے ہی نہیں یہ تو شابان کے جو ہے شوال کے مہینے سے ہے عید یعنی رمضان کے بعد والا جو مہینہ آتے ہیں وہ شوال کا مہینہ اس میں ہے جب اس وجہ سے شوال کے مہینے میں ہوا تھا تم جو ہے پندرہ شابان میں بنا رہے ہو تو پھر روزہ نہ بناو کون منا کرتا ہے بھئی صرف اسی تاریخ کو لے کے آجانا اور دوسرے دن میں نہیں بنانا یہ کیا بات ہے بھئی تاجب ہے اسی لئے یہ بھی ایک منمانی کر رہے ہیں اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ شوال کے مہینے میں تین ہجری میں میں اس کا حوالے دے دیتا ہوں وہ سمجھے گا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کو آپ کھول کر دیکھئے گا پتہ چل جائے گا کہ غزوے اہد یہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا شابان کے مہینے میں نہیں ہوا تھا تو اب اس سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھے اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں جہاں تک حلوہ پکانے کی بات ہے وہ تو آپ کبھی بھی پکا کے کھائیے کون منا کرتا ہے حلوہ جب چاہیں گے تب پکا سکتے ہیں اگر آپ حلوہ کھانے کا شوق ہے آپ تھا یہ پکا کے کون منا کرتا ہے لیکن شبے برات کے لئے پکانا اور یہ سمجھنا کہ شبے برات میں حلوہ پکانا سواب ہے سنت ہے یہی تو غلطی کر جاتے ہیں آپ کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ شریعت میں جو چیز ثابت نہیں ہے اگر آپ اس کو شریعت میں ثابت صدا مان لیں گے شریعت کا حکم سمجھ کل عمل کرنے لگیں گے یہ ایک سخت گمراہی ہے کل بدعت دولالہ وہ کل دولالہ فی النار اگر سنت ہوتا کیا صحابہ نہیں بناتے صحابہ حلوہ نہیں پکاتے بڑے بڑے بزرگ گزر گئے جو ہے امام اپو حنیفہ رحمت اللہ علی گزر گئے وہ کیا حلوہ نہیں پکاتے شبے برات میں شبے برات میں عیسیٰ لیسہ ہم آپ کے لئے حلوہ پکا کے تقسیم نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے پتا چلا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے میٹھا ہی کھانے کا سوق ہے میٹھا آپ کو پسند ہے کھائیے کون منا کرتے ہیں ارے جب بھی کھائیے شبے برات سے کیوں جوڑ رہے ہیں یہ سوال ہے میرا حلوہ پکانے پہ سوال نہیں حلوہ پکانے کو شبے برات سے جوڑنا یہ ہے میرا سوال کون جواب دے گا کوئی جواب نہیں دے گا بس یہی ہے کہ حلوہ پکانا سنت ہے سنت ہے بس کرتے رہو اپنے گمراہی کی طرف جاتے رہو کام میرا تھا بتانا میں نے حقیقت ابھی آپ کے سامنے واضح کر دی ہے حلوہ پکانے کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کا حکم کیا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا بتا چلا کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسی لیے بچنا چاہیے اگر آپ حلوہ کھانا چاہتے ہیں عام دینوں میں پکائیں اس دن بھی نہیں پکائیں کیوں کہیں گے کہ پکانا تو ضروری نہیں ہے لیکن ہم تو ایسے پکاتے ہیں پھر منا کیوں کر رہا ہے منا اسی لیے کر رہا ہوں میں جو چند حضرات شبے برات میں حلوہ پکانے کو سنت سمجھ رہے ہیں ضروری سمجھ رہے ہیں شریعت کا حکم سمجھ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تشبو نہ ہو حدیث میں آتا ہے من تشبہ بی قومن فہوا منہم آپ جس سے تشبو اختیار کرلیں گے جس کا طریقے کو اختیار کرلیں گے انہی کے ساتھ بھی آپ اٹھائے جائیں گے تمہارا حسر بھی انہی کے ساتھ ہوگا تو اگر آپ نیت ساپ ہے آپ کا کوئی ایسے گڑ بڑ نیت نہیں ہے پکڑے جائیں گے کیوں اس لیے کہ ان لوگوں کے طریقے کو آپ اپنا رہے ہیں ان لوگوں کی تائید کر رہے ہیں ان لوگوں کی صف میں آپ شامل ہو رہے ہیں اس لیے بچائی اپنے آپ کو اپنے رشتہ داروں کو یہ پیغام یہ حقیقت ان تک بھی پہنچائیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے آپ کو بھی سمجھ دے شریعت کا پابند کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین اور نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں